دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم آپ کو یونیورسٹیز کے اڈمیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ہم آپ کو ایک اور یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں دوہزار اکیس کے اڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں تمام کی تمام ڈیٹیل فرام کریں گے ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے پروگرامز آفر کرتے ہیں بی ایس پروگرامز ایمفل پروگرامز اس کے بعد ہم لوگ آپ کو سیڈ ڈیسٹریبیوشنز بھی بتائیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایڈمیشن شیڈیول بھی بتائیں گے میرٹ فارمولا، ٹیسٹ فارمنٹ، کلوزنگ میرٹ اور فی سٹکچر بھی بتائے جائے گا اور ایک ڈیٹیلڈ نوٹیفکیشنز جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشنز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں بی ایس پروگرامز، بی ایس فیفت سمیسٹر پروگرام اور ایمفل اور ایمیسی کے پروگرامز کے متعلق بتایا گیا ہے اس کے بعد بی ایس میں آفر کی جانے والے پروگرامز یہ ہیں فیکلٹی آف سائنس میں بی ایس فزیکس، بی ایس کمیسٹری، بی ایس بائیو کمیسٹری، بی ایس میتمیٹکس، بی ایس تیٹکس، بی ایس بوٹنی، بی ایس زائیولوجی، بی ایس بائیو ٹکنالوجی، بی ایس مالیکولر بائیولوجی، بی ایس انوائرمنٹل سائنسیز، بی ایس کمپیوٹر سائنسیز، بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی، بی ایس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم، بی ایس میکرو بائ اس کے بعد فکلٹی of agriculture sciences and technology میں بی ایس اگری کلچھر بی ایس اگری بزنیس and marketing بی ایس اگری کلچھر engineering بی ایسی اگری water management بی ایسی farm management بی ایسی for test بی ایسی food science and technology بی ایسی human nutrition and diities فکلٹی of islamic studies and language بی ایس urdu bs english bs islamic studies bs arabic or bs shikari faculty of art and social sciences bs economics bs economics bs business economics bs development studies bn bs anthropology bs social work bs criminology bs public finance bs public policy bs special education bs political science bs peace and conflict studies bs gender studies bs بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز بی ایس ایڈوکیشنز بی ایڈی بی ایس اپلائیڈ فیزولوجی بی ایس سائیکولوجی بی ایس سائیکولوجی پبلک بی ایس پبلک ہیلتھ بی ایس جیوگرافی بی ایس لائیبریری بی ایس ماس کمیونکیشن یہ تمام کے تمام جو بی ایس انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں یہ وارننگ اور ایوننگ میں دی جا رہے ہیں فکلٹی آف ویٹرنری سائنسز میں ڈی وی ایم اور بی ایس سی پولٹری سائنس ہے یہ ڈی وی ایم مارننگ میں اور ایوننگ دونوں میں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو منشن کیے گئے ہیں یونیورسٹی میں زیادہ تر سیز ڈسٹریبیوشنز اوپن میررڈ پر ہیں اور باقی کوٹا بیسز پر بھی ہیں یہ بہاودین یونیورسٹی کے مین کیمپس اور سب کیمپسز میں اپلائے کرنے کے آخری طریق سولانگست دوزار اکیس ہے اور انٹی ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا بائیس آٹھ دوزار اکیس کو سنڈے والے دن اور اس کے بعد اگر کوئی الیل بی فائف یئر پروگرام کر رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ 24 اگست کو ہوگا اور اگر پی ایچ ٹی اور ایمفل ٹیسٹ ہوگا تو اس کا ٹیسٹ 23 اگست باروز منڈے کو ہوگا اور لاسٹ یئر بی زیڈ یو یونیورسٹی نے انٹی ٹیسٹ نہیں لیا تھا اور میٹرک اور ایف ایسٹ کی بیس پر بچوں کو ایڈمیشنز دیئے تھے لیکن اس بار کیونکہ ایف ایسٹ کے مارکس اویلیبل نہیں ہیں تو اس لیے میٹرک اور انٹی ٹیسٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرٹ بنایا جائے گا میٹرک کے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہوں گے اور انٹی ٹیسٹ کے تھارٹی پرسنٹ مارکس ہوں گے یہ ہوگا میرٹ فارمولا یونیورسٹی کی طرف سے چند دن کے اندر ٹیسٹ فارمیٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا ویب سائٹ پر اور نیچے ڈسکریپشن میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم سلیبس کی بات کریں تو سلیبس اس کا ڈیفائنڈ نہیں ہوتا یہ تمام ایف ایسٹ کی فرس یئر اور سیکنڈ یئر کی چار بوکس کیمسٹری، فزیکس، بائیولوجی اور انگلیش کی ہوتا ہے انگلیش ان سب بوکس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلوزنگ میرٹ کی کہ پچھلے سال کلوزنگ میرٹ کیا تھا تو پچھلے سال تقریباً ڈی فارمیسی میں نائنٹی ٹو پرسنٹ ڈی وی ایم میں نائنٹی پرسنٹ اور اسی طرح نیچے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ کیا کلوزنگ میرٹ تھا پچھلے سال اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں فیس ٹکچر کی کہ فیس ٹکچر کیا ہوگا وہ یہ ہے بی ایس انڈر گریجوئٹ پروگرام کی فیس پہلے سمیسٹر کی کتیس ہزار بعد میں بیس ہزار اور تھرڈ سمیسٹر کی ٹوانٹی فائو تھاؤزنڈ اور فور سمیسٹر کی ٹوانٹی تھاؤزنڈ پھر فیسٹ سمیسٹر کی ٹوانٹی فائو تھاؤزنڈ اور پھر 6 سمیسٹر کی 20,000 اور 7 سمیسٹر کی بھی 25,000 اور 8 سمیسٹر کی بھی 20,000 اور ہم بات کرتے ہیں اب اور بی ایس ایوننگ سیشن کی فیس یوں ہے کہ پہلے سمیسٹر کی 43,200 دوسرے سمیسٹر کی 32,700 اور اسی طرح تیسرے سمیسٹر کی بھی 37,340 اور ایسے گراجولی چلتا رہے گا اور ڈی فارمیسٹی کی فیس سال پورے سال کے لیے ہے پہلے سمیسٹر کی پہلے سال کی فیس اکاون ہزار چار سو ہے پھر 44,330 ہی اگلے چار سال کی فیس ہوگی اس کے بعد ہم لوگ ڈی وی ایم کی بات کرتے ہیں تو پہلے سال کی فیس ایوننگ کی فیس 56,735 اور اس کے بعد 45,000 پھر 50,000 پھر 47,40 ہزار اور گراجولی چلتا رہے گا